اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں سارے سارے بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں سب سے خوبصورت جگہ کے تعلق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ جگہ کونسی ہے جنت جنت کے بارے میں ہم نے کئی چیزیں دیکھی اس سے پہلے کے آگے بڑھیں ایک بار ریویزن کرتے ہیں جیسے اپسوڈ آگے بڑھ رہی ہے تو ریویزن میں کئی پوائنٹس بڑھ رہے ہیں تو فرس پوائنٹ ہم نے کیا دکھا تھا جنت سب سے بڑا خوبصورت جگہ ہے نمبر دو بہت بڑا ایک بڑی تیسے چیز وہاں کتنے ٹائم تک بہت تامنیشن کے لئے چوتھا پوائنٹ ہمارا بجا ندم پاک رہے گا چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ آپ لوگ سب کو ابھی تک پکا ہو جانا چاہیے چوتھا پوائنٹ کیا ملے گا وہاں جو ہم مانگیں گے وہ ملے گا آپ کو تو یاد تھا لاستے اپیسوڈ تک سب لوگوں کو یاد ہونا چاہیے ریویزن کرو آپ لوگ بھی ریویزن کروائیں لہو ما اشاء ہونا فیہا وہاں جو چاہیں گے وہ ملے گا اللہ نے کاملا کی طرف سے اور بھی ملے گا یہ ہم نے دیکھا چوتھا پوائنٹ پوائنٹ کیا دیکھا ہماری بوائی پوائنٹ کیا دیکھا کتنے خوبصورت جسم ہوں گے چھتا پوائنٹ ہم نے کیا دیکھا مال کے تعلق سے یعنی سونا اور چاندی اور ساری مال والی چیزیں جو کسلی چیزیں وہاں پہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ساتھا پوائنٹ ہم نے دیکھا تریاؤں کے بارے میں نہروں کے بارے میں آٹھا پوائنٹ ہم نے دیکھا نہروں کے اندر پال کھانے کے تعلق سے آٹھا پوائنٹ دیکھنے کے بعد نوہ پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دوسری کے لیے دلوں میں بغز برائی کوئی بھی فیلنگ بری نکال دیا جائے گے نہیں ہوں گے وہ سب نکال دیا جائیں گے اور دسوہ پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی بری بار نہیں سنائی دیکھنے یہ سب دیکھنے کے بعد اب اہم چیز آتی ہے کپڑے کپڑوں کے تعلق سے ہمیں کیا ملتا ہے ان کی سبر کا بدلہ کیا ہے جنت ہے اور حریر اور حریرہ یعنی ریشم ہے تو جنتیوں کا لباس جو ہوگا وہ حریر حریر یعنی ریشم اچھا ریشم یعنی سلک جو سلک ہے وہ کس کے لیے منع ہے دنیا میں مرد مردوں کے لیے بلکل صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا دو ہاتھ ملیا کہا کہ دو چیزیں میری عمد کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے تو لیکن جنتیوں کا لباس جو ہوگا حریرہ وہ ہوگا سلک کا اور اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے اور سچے موتیوں کے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے لباس وہاں ہوں گے ریشم کے تو جو سونا اور ریشم دونوں دنیا میں حرام ہے مردوں کے لیے وہ وہاں پر حلال ہوگا بلکہ وہاں پر دیا جائے گا انعام کے طور پر اور ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں سونے کے کنگن پہنائیں جائیں گے بریسلٹس اور اور انہیں ہرے ریشم کے لباس پہنائیں جائیں گے استبرک کا مطلب ہے بروکیڈ یعنی تھوڑا موٹے قسم کا ریشم ہوتا ہے اس کے کپڑے پہنائیں جائیں گے یعنی جو سب سے بیسٹ سب سے آلہ سب سے بیوٹیفول سب سے اچھے وہ لباس ہے وہ پہنائیں جائیں گے دنیا کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہمیں لباس کے اندر کچھ لیمٹس میں رہنا ہے لیکن جنت کے اندر سب سے خوبصورت سے لباس دیے جائیں گے جنتیوں کو اب آتا ہے سوال گھر کا تو گھر کے تعلق سے ہم ایک چیز دیکھ چکے ہیں وہ یہ کہ جنت ہے بہت اوچھا ہی جگہ بہت خوبصورت ہے اور بہت اوچھا ہی جگہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے تعلق سے ایک آیت ہے قرآن میں سورہ زمر میں سورہ 49 آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں گھر دے گا جو ایک کے اوپر دوسرے ہوں گے مطلب اوپر نیچے اس ٹائب کے گھر ہوں گے مطلب ہائٹس پر ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا ایسے گھر جو اونچی مقامات پر ہوں گے سنیے ایسے گھر جو اونچے مقامات پر ہوں گے صرف ایک ہی نہیں بلکہ ایک ہوگا پھر دوسرا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تجدی من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں مطلب وہ جو خر ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وعد اللہ لا يخلف اللہ المعاد یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑے گا تو ہم دیکھتے ہیں گھر کیسا ہوگا اونچے مقامات پر ہوگا اور نیچے سے کیا بہرے ہوگی نہریں بہرے ہوگی سوچ سکتے ہیں آپ کہ کوئی اوچی سی جگہ سے جو ویو ہے سی ویو بولتے ہیں ریور ویو ریور ویو ہو تو وہ کتنی خوبصورت سی جگہ ہے وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے سورے سفر میں کہا کہ پاک گھر ہمیشہ رہنے والی جنت میں جو بہت پاک گھر ہوں گے بہت اچھے گھر ہوں گے تو میرے بچوں دنیا کی گھر کے لئے لوگ بہت دھاکたوڑ کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں گھر کوشش کرتے ہیں میرا بڑا گھر ہو میرا اچھا گھر ہو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا اچھا گھر ہو جائے گا سپنوں کا گھر بولتے ہیں سپنوں کا گھر ہو جائے گا پھر خوشی سے رہیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر خوشی آتی بھی ہے جاتی بھی ہے گام خوشی سب لگے ہوئے ہیں لیکن اصل خوشی کہا ہے جنت میں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اِنَّا لِلْمُومِنِی فِي الْجَنَّا لَخَيْمَا پتا آپ کو خیما کیا ہوتا ہے کسے معلوم ہے خیما خیما کا مطلب خیما نہیں خیما کا مطلب ٹینٹ خیما کا مطلب ٹینٹ ٹینٹ اس کے کھیلے اٹھو کر کے ٹینٹ لگاتے ہیں معلوم ہے آپ کو کہ کئی جگہوں پر جہاں پر گرم ویدر ہوتا ہے ہاں تو وہاں پر تھنڈی کے موسم میں بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو تو وہ جا کر ٹینٹ میں رہتے ہیں ہاں ٹینٹ میں ہونے بہت اچھا لگتا ہے ڈیزرٹ میں ریگستان والے لوگ جب تھنڈی کا موسم تھوڑا آتا ہے تو باہر نکلتے ہیں ٹینٹ میں جا کر رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کے لئے جنت میں خیمہ ہوگا وہ جو خیمہ بنا ہوگا موٹی کا بنا ہوا ایک سنگل بڑی موٹی اور وہ موٹی جس کے اندر کا حصہ ہالو ہے اور پھر تول ہوا ستونہ میل ہیں اس کی لمبائی سکسٹی مائلز سکسٹی میل اتنا بڑا خیمہ سکسٹی مائلز یعنی میں اس میں نائنٹی فائی کلومیٹر کے قریب ہو گیا نائنٹی فائی کلومیٹر کے قریب اتنا دون اتنا بڑا خیمہ ہوگا ہر چیز جنرل میں بہت بڑی ہے بہت خوبصورت ہے یہ خیمہ بھی خوبصورت ہے کیا چیز کا بنا ہے موٹی کا پھل ہوتا ہے نا پھل پھل وہ پھل کا بناوا خیمہ اندر سے کتنا بیونیفر لگے گا سوچ سکتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِلْمُومِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَتُوفُ عَلِهِمُ الْمُومِنِ وہ پائی کے اندر وہ الگ الگ فیملیز رہے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَرَا بَعْدُهُمْ بَعْدَا لیکن بعض دوسروں کو نہیں دیکھ سکیں گے یعنی اس میں ایک طرح کے پارٹیشن بھی ہوں گے جس کے وزر یہ پرائیویسی بھی رہے گی تو یہ خیمہ بھی ہوگا وہ گھر بھی ہوگا وہ محل بھی ہوگا اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہے اب یہاں مین سوال آرہا ہے کہ جنت میں سارے لوگ انبیاء ہیں نبی ہیں صالحین ہیں نیک لوگ ہیں ہم لوگ بھی ہیں کوشش کر رہے ہیں جنت پہنچ جائے کیا سب کے سب لوگ ایک ہی لیول پہ ہوں گے نہیں جنت میں سب کے سب ایک ہی لیول ہے جنت سب ایک ہی طائب کی ہے یا جنت میں بھی لیول لیول ہے جنت میں بھی لیول ہے سب کا ایک ہی لیول ہے جنت الفردوس ہے ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب آپ کو اس جواب کے لیے ایک پینسل ضرور کرنی تھی تو جنت کا سب سے مقام کیا ہے جنت الفردوس سنا آپ نے جنت الفردوس کے بارے میں اللہ کے مسئول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کے لیے دعا کرو فینہ آل الجنہ کیونکہ یہ جنت کا سب سے اوچھا درجہ ہے وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے الرحمان کا اللہ کا عرش ہے وَمِنْهُ تَفَجَّرُ عَنْحَارُ الجَنَّةِ اور اس میں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں تو جنت کی نہریں نکلتی ہیں وہاں سے اور جا کے ملتی ہیں وہ سمندر میں جیسے کہ ہم نے دیکھا تو میرے بچوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے اور علیہ le niveau ہیں سب سے اعلی درجہ کا نام کیا ہے جنت الفردوس آپ لوگ کیا دعوں گے اللہ سے دعوں گے ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس جنت الفردوس رکھیں کیا دعا کریں گے یہ دعا کریں گے سب سے ہائیleyے سب سے ٹھوئے کیا ٹھوئے کیا ٹھو你要 ٹھوئے Slow اتنا ۸ snel ہاں ہائی چھئے لو چھئے آپ کو سکتے ہیں ہائی چھئے ہائی چھئے کہ نیچے چھئے میڈیم میڈیم تو کیا دعا کرنا چاہے فسلل فردوس اچھا ابھی میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دو درجے ہیں اس میں کیا ڈفرنسز آسنی کل لو درجتائنی کما بین سمای والرد ہر درجے کے بیچ میں جو گیپ ہے ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ کا گیپ مطلب ایک درجہ ہے یہ تھوڑا اوپر فلور ہوتا ہے نا فلورز دیکھا آپ میں ایک فلور ہوتا ہے نا ایک فلور ہوتا ہے تو جنت کے نرے جو درجے ہوں گے وہ کیسے ہوگے ایک ایک درجے پخواہ یہ درجے پہ ہو آپ آپ کو اوپر کا درجہ دیکھ رہا ہوں جیسے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں گیپ ہے اتنا ڈفرنسزہ بنا ہے جنت والے دیکھیں گے دور بہت خوبصورت سے محل دکھائی دیں گے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو کوئی دور بہت بیوٹیفل بریلین سٹار کوکپ کوئی بہت چمکتا ہوا ستار دیکھتا ہے جیسے ہم ستارے دیکھتے ہیں تو ایسے جنت والے اوپر کے درجے کے محل دیکھیں گے یہ محل ایسے محل دیکھیں گے سب کے سب سیم لیول نہیں ہے سب کے سب سیم لیول نہیں بھائی کے وہ کیا دیکھیں گے کہ اوپر کے درجے کا ایسا معاملہ ہے وہ محل دکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان والوں کے لیے ہے مطلب اوپر کے درجے کی آپ سب بھی کوشش کریے یہ مجھ سوچو کہ اوپر کے درجے سب نبیوں کے لیے ہیں صحیح بخائی سے مسلم کی حدیث اور جس کو پورا قرآن آئیں گا وہی چڑھتے جائے گا چڑھتے جائے گا جسے قرآن آئے گا وہ چڑھتے جائے گا کتنے درجے اوپر پہنچ جائے گا ہے نا تو بچوں یہ جنت کی کیا فضیلت ہمیں مل رہی ہے جنت کے مقامات ہم دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے کیا کیا سکھا جنت کے مقامات کے تعلق سے کہ جنت میں کیا ہے ایک فلور میں ایک آسمان کا فرق ہے آسمان اور زمین کا فلور میں فلور ہمارے بللنگ میں ہوتا ہے وہاں پہ درجے ہوتے ہیں لیولز ہوتے ہیں تو وہ لیول میں کتنا فرق ہے آسمان اور زمین جتنا اور کیسے دکھیں گے جیسے چمکتا ہوا ستارہ دکھتا ہے ویسے وہ اوپر کے درجے کی محل دکھائیں گے آپ کو کہا ہونا ہے نیچے ہونا ہے اوپر ہونا ہے اوپر ہو کیسے نیچے ہونا ہے Muslim نیچے والے کون رہے ہیں آپ سب میں سے کوئی جو ایمان نہیں رکھتے ہیں نہیں ایمان والے ہی ہوں گے جنت میں ایمان والے ہی جا سکتے ہیں لیکن ایمان والوں میں سب ایک ٹیپ کے ہوتے ہیں نہیں سب کے سب سیم لیول کے ہوتے ہیں ایمان والے نہیں کوئی زیادہ اچھا ہوتا ہے کوئی ایکٹیو ہوتا ہے کوئی زیادہ قرآن پڑھتا ہے کوئی حفظ کرتا ہے کوئی نماز میں آگے کوئی پیچھے ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو نماز پڑھنے میں غائب ہے ویسے وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کوئی ہوتا ہے جو امی بول رہے ہیں نماز پڑھو نماز امی چاہتے ہیں کہ آپ اوپر کے درجے پہ پہنچو لیکن آپ اگر نہیں پڑھ رہے ہو تو کہاں سے پہنچنے والے ہو مطلب اگر habit نہیں بننے والی نماز پڑھنے کی تو کل کیسے نماز پڑھیں گے تو میرے بچوں یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کو پہنچنا ہے جنت اور اگر الگ الگ درجے پہ پہنچے تو ملنی پائیں گے الگ الگ درجے پہ بھی پہنچے تو صرف اس میں بھی ملنے کے چانس ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو آپ اس کے ساتھ رہوں گے وہ بات ہم ابھی دیکھنے والے تھوڑی دیر میں چلو آگے بڑھتے ہیں جنت میں کیا کوئی کمپنی ہوگی یا سب اکھیل اکھیل اپنی جنت میں ہوں گے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مدد کرے کلسم جنت پہنچ گئی بڑی جنت میں اکھیل ایسے ہوگا یا کوئی ہوگا ساتھ میں تو ہم دیکھتے ہیں ساتھ میں کون کون ہوں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ جوڑے ہوں گے اور فیملی میں آپ کے جو لوگ جنت پہنچتے ہیں وہ لوگ وہاں ہوں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سارے مومنین ہیں جو ایمان والے جو جنت پہنچے ہیں وہ لوگ آپس میں بات بھی کریں گے اور آتا ہے کیا آتا ہے ہم نے آیت پڑھی تھی قرآن کی متقین آلیہ متقابلین وہ تکیوں پر تک لگا کر بیٹھیں گے آمنے سامنے تکیے پر تک لگا کر بیٹھیں گے جیسے تکیے پر تک لگایا کبھی تکیے پر تک لگا کر آمنے سامنے بیٹھیں گے یہ جو آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا ہے اس میں بہت اچھا لگتا ہے ہوتا کہ آج کل آج کل لوگ بزی ہو جاتے ہیں اپنے موبائل پر آمنے سامنے بیٹھیں گے دونوں موائل کے بیٹھیں گے اور اپنے دنیا میں بیٹھیں گے لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے گھر میں سب لوگ بیٹھے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے وہ چیز کہاں ملے گی بہت خوبصورت طریقے سے جنت میں ملے گیا سامنے سامنے لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے اور ہمیں الگ الگ قرآن کی آیتوں سے ملتا ہے کہ وہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ میرے ساتھ ایسا فلاحات بھی تھا ایسا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اپنی باتیں بھی بتائیں گے کہاں کی باتیں دنیا کی باتیں ہاں جیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں قلصہ اسلام میں گئی تھی لیکن جنت پہنچ جاؤ بچ انشاءاللہ جنت پہنچ جاؤ انشاءاللہ اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث بتانے والا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کے اس نے قیامت کی دن کے باتے نے سوچا کہ قیامت کب آنے والی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا عادت تالہ تم نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کیے تم نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کیے کیا تیاری کیے کیا تیاری کیے سفیان ہاں نہیں یوسف تو قیاری کیا تیاری کیے یہ سوال پوچھا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسے اُس شخص کو اُس شخص کو اُس نے کہا قیامت کبائی ؛ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تیاری کیا کیا تو اُس نے کہا اُس کا جواب سنو کتنا پیارا جواب ہے اُس نے کہا لا شیع الا اَنی هى احب اللہ ورسوله کوئی خواست تیاری نہیں کی صرف اتنا کہ میں سچے طور پر محبت کرتا ہوں اللہ سے اور رسول سے میں سچے طور پر محبت کرتےNo.Awe... Allah سے اور رسول سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے محبت کرتے ہو تو اگر آپ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام سے عبوبکر دلازے عمر دلازے عثمان دلازے علی دلازے اگر آپ کو سب سے محبت ہے تو آپ ان کے ساتھ رہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہو اناس رضی اللہ صحابی رسول ہے وہ کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ اور عمر رضی اللہ کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں پاس ان کے درجے کے عامل تو نہیں ہے لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اچھا میں آپ سب کو یہ جو حدیث بتایا ہوں اس میں موقع کیا ہے اور خطرہ کیا ہے پہلے بتاؤ موقع کیا ہے موقع یہ ہے کہ جسے محبت کریں گے وہ اس کے ساتھ رہے گے میں انسے محبت کرتا ہوں تو مجھے انٹری مل گئی جب آپ觉 جہیں ہیں موقع کے ساتھ م orphans کو انٹری مل گئی محبت کرتے ہیں وہ ساتھ رہوں گے جہاں گے تو یہ ہے موقع اور کھٹرا کیا ہے کہوں کہ مجھے تم اس مثال خطرہ خطرہ ایک خطرہ بھی ہے بہت زردار خطرہ ہے اس حدیث میں بتا دو اگر وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے وہ محبت نہیں کرتا تو نہیں جا پائے گا اگر سچے طور پر محبت نہیں کرتا صرف دعویٰ کر رہا ہے صرف زبان سے بول رہا ہے دل سے نہیں محبت کر رہا ہے تو وہ نہیں ہوگا یہ تو خطرہ ہے لیکن ایک بہت بڑا خطرہ ہے ایک بہت بڑا خطرہ بھی اس حدیث میں کہ تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو انتا ما من احببتا تم ان کے ساتھ رہوں گے اگر وہ کسی برے لوگ کے ساتھ محبت کرتا ہے ماشااللہ بلکل صحیح جواب کیا ہے اگر کوئی شخص برے لوگوں سے محبت ہے مثال دو کسی برے شخص سے محبت ہو سکتی نہیں لیکن کرتے ہیں لوگ جیسے سنگر فلم سٹار اب وہ فلم سٹار سے محبت کر رہا ہے اب وہ فلم سٹار جہنم کے آنگ میں ہے تو یہ بھی کہاں جائے گا جہنم کے آنگ میں ہے جہاں موقع تھا جنت میں اونچے مقام جانے کا وہاں خطرہ بھی ہے کہ جہنم میں محبت جائے کیونکہ انتا ما من احببتا تم ان کے ساتھ رہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو تو کس سے محبت کرنی چیئے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے آپ ان کی سٹوری پڑھئے میرے سب پیارے بچوں سے میں کہوں گا آپ کے فری ٹائم میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری پڑھئے صحابہ اکرام کی سٹوری پڑھئے تاکہ آپ ان سے محبت کرو اور آپ ان سے محبت کروں گے تو آپ ان کے ساتھ رہوں گے انشاءاللہ وہ اچھے اچھے مقام پہ ہوں گے اور اگر آپ جنت کے اندر کیسے کیسے بھی پہنچ گئے لیکن چانس یہ ہے کہ آپ وہاں پر ان کے ساتھ پہنچ جاؤ چاہیے آپ کو انشاءاللہ موقع چیئے وہ مقام تک پہنچنا ہے تو جنت اور فردوس تک پہنچنے کا ایک اور چانس کیا ہے آپ سچے دل سے محبت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے زائر سی بات ہے کہ اگر آپ محبت کرتے ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے راستے بھی چلنا پڑے گا ان کی اتبا بھی کرنی پڑے گی اطاعت بھی کرنی پڑے گی یعنی کہ فرما برداری بھی کرنی پڑے گی اور پیری بھی کرنی پڑے گی ان کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی چلنا ہوگا تو جا کے ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا تو یہ ہے اس چیز کے بارے میں بہت اہم بات آج کے دل میں ہم نے کیا کیا سیکھا جلی بتائیے رویزن ٹائم جنت جنت کے کپڑوں کے بارے میں نہیں آج کے دل میں جنت کے کپڑوں کے بارے میں دیکھا پھر ہم نے جنت کے گھر کے بارے میں دیکھا گھر کے اندر خاص طور سے ہم نے وہ خیمے کے بارے میں دیکھا کتنا بڑا تھا وہ 60 مائز اور کتنا بڑا چلی چیز کا بنا ہوا موتی ہم نے گھروں کے بارے میں دیکھا پھر ہم نے جنت کے درجوں کے بارے میں دیکھا جنت کے درجوں کے بارے میں دیکھا اور کسے ایک درجے اور دوسرے درجے کے بیچ میں جو gap ہے وہ آسمان اور زمین جitنا gap ہے اور کسے دکھائے دیں گا کہ اوپر کے درجے والے جیسے وہ جو محلوں میں ہوں گے جیسے یہاں ستارے دکھائے دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنت کا سب سے top درجہ کیا ہے اور دعا کرنا چاہئے کس چیز کی دعا کرنے چاہئے کہ مجھے لیچے کا درجہ دے اور ہم نے دیکھا ایک بہت بڑے موقع کی چیز یہ ہے اس حدیث کو ہم سب دھرا کر کے یاد کر کے اٹھیں گے ریپیٹ کرو انتا ما من احبابتا انتا ما من احبابتا تم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبابت کرتے ہو انتا ما من احبابتا یہ حدیث ہے ہی بخاری میں ہے تمہیں پیارے بچوں آج کی اس بات کے ساتھ ہم آج کی اپیسوٹ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اگلی اپیسوٹ سے پہلے 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 آپ اپنے دل میں محبت پیدا کر لیں انشاءاللہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام کے لیے ان سے محبت کریے ان کے راستے پر چلیے اور آپ بھی درجے وہ بلند درجے پا لیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت پہنچا دیں جنت تک پہنچنے کی توفیق دیں آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھتے رہے ہمارا پروگرام قرآن اسلام محبت کرم محبت کرم ٹھو موسیقی